بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے میرے بین بھائی سب ٹھیک ٹا گئے نا مجھے امید ہے سب خیر وفیت سے ہوں گے اور خوش و خورم ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں امین سمامین سب کا رمضان شریف کیسے گزر رہا ہے اللہ کرے آپ سب لوگوں کا خیر وفیت سے رمضان گزرے اپنی تمام تاریباتوں کے ساتھ امین سمامین آج میں آپ لوگوں کے لیے ٹک کی چنہ چاٹ بنا رہی ہوں جس میں میں پاپڑی بھی ڈال رہی ہوں اور ساتھ پکوڑے بھی اگر آپ پسند کریں تو وہ آپ لوگوں کے لیے سپیشل بنا رہی ہوں اور یہ جو ہے پالک ہے تھوڑی سی کٹی ہوئی اور کٹی والال مرچ ہے یہ زیرہ ہے آفٹرپل سپون وانٹرپل سپون دنیا ہے اور اناردانہ ہے اور یہ تھوڑا سا پیاز میں نے کٹا ہے تقریباً آف جو ہے اور یہ آلو ہیں اس میں اگر آپ چاٹ ملے یا ون کپ جو ہے بیسن کا ہے یہ سبی ضرورت ہمیں جو کوڑے تھوڑے سے بنانے تھے چاٹ کے ساتھ وہ ہم نے بنائی اب نیچے پیاز ڈالائے تھوڑا سا اور اوپر آلو ہیں اور اس کے ساتھ بھی جو ہے بالک اور سبز دنیا میں ڈال رہی ہوں اناردانہ جو مست ہے پکوڑے کے اندر دنیا ڈرائے ایک ون ٹیبر سپون آف ٹیبر سپون کٹی لال مرچ ہے آپ سالٹ بیشک زیادہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اور اسوے ضرورت آپ سالٹ ڈال لیں اور یہ ون میجرینگ کپ جو ہے بیسن ہے اس میں اندازن آپ نمک یا کوئی چیز کم بھی ہو رہی ہے تو ہم کیوں کہ رمضان میں بندہ ٹیسٹ نہیں کر سکتا تو بعد میں بندہ ایڈ کر سکتا ہے کسی بچے کو ٹیسٹ کروا لیں یہ ریڈ کشمیری مرچ ہے اس میں یہ کڑوی نہیں ہے اس کلر کے لیے میں ڈال رہی ہوں اور تھوڑا سا پانی لے کے میں نے اس کو گوند لیا ہے ٹھیکنس اس کی صحیح نہیں چاہیے اور بہت زیادہ لیکوڑ نہیں بناونا اس سے بہت پیارے اور اچھے پکوڑے بنتے ہیں ابھی دوسری طرح میں آلو کی ٹکی میں نے ٹری آلو جو ہیں تین عبال کے میچ کر لی ہیں یہ آف ٹیبر سپون ہے نہ دھانا ہے اور یہ آف ٹیبر سپون نمک ہے یہ آف ٹیبر سپون ڈرائی دنیا ہے زیرہ ہے اور آف ٹیبر سپون جو ہے بلیک پیپر ہے یہ دنیا ہے گرین ہے اور یہ تقریباً ٹو ٹیبر سپون کون فلاہر ہے اور پہ آنین تھوڑا سا لیا ہے اس میں اور نے میچ کیے ہوئے آلو ہیں اور اس میں دنیا میں ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد کون فلاہر جو ہے وہ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں کوئی کون فلاہور کون فلاہور بولتے ہیں کون فلاہر ہے یہ تقریباً جائے ہیں میں چاٹ مسالہ ڈال رہی ہوں اس میں آف ٹیبر سپون ہے میں نے نمک اس میں آلو کی ٹکی ہیں جو بنا رہی ہوں اس میں نمک اس لیے میں کم ڈال رہی ہوں تاکہ چاٹ مسالے میں بھی نمک ہوتا ہے اور ایک اندہ ڈال رہی ہوں اور برکل ٹوٹی نہیں ہیں ٹکیاں جو بنی ہیں اور بہت بیاری بنی ہیں اور ٹیسٹی بنی ہیں آپ لازمی اس میں ناردونہ اور بلیک پیپر اور زیرہ چاٹ وسالہ ڈالیں تینوں چیزیں اب میں پکوڑے فرائی کرنے لگی ہوں اس چاٹ کو بنانے کے لیے میں نے لازمی چاٹ کے ساتھ یہ پکوڑے ضرور بنائیں کیونکہ چاٹ کے اندر ہم ایک دو پکوڑے ضرور لیتے ہیں اور تب ہی پکوڑے چاٹ کا مزا آتا ہے پہلے میں نے چاٹ بنایا تھا ایک سموسہ چاٹ ہے ایک پاپڑی چاٹ ہے اب یہ لوگ ٹکی کے ساتھ میں بنا رہی ہوں لیکن ساتھ میں پاپڑی بھی اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد جو ہے پکوڑے بھی ساتھ رکھیں اگر آپ ڈالنا چاہیں تو اب دوسرے پہن میں میں نے ٹکیاں بنانا شروع کر دیں گے میں آپ کو شاٹ کر کے بھی ساتھ دکھا رہی ہوں تاکہ یہ ویڈیو جو ہے زیادہ لمبی نہ ہو اور بہت ہی پیاری اور کرسپی بنی ہیں ٹکیاں جو ہیں جن کو آپ لائٹ پہلے تیز چھولے پہ آپ نے ان کو ڈالنا ہے اور پھر میڈیم ہی آج کر دیں آپ چھولے کی دوسری طرف میں پکوڑے بنا رہی ہوں پکوڑ کو میڈیم پہ کرنا ہے تاکہ کرسپی کرسپی پکوڑے بنیں کیونکہ چاٹ کے اندر کھانے والے پکوڑے جو ہیں میں نے ڈیش کے اندر ڈالی نہیں ہے لیکن آپ کو ساتھ دکھا رہی ہوں کہ اگر ڈالنا چاہیں تو یہ ٹکیاں جو ہیں بہت ہی پیاری بنی ہیں برکل ٹوٹی نہیں ہیں اور یہ تین آلو میں نے لیے تھے ابلے ہوئے اور ان کو میچ کر لیا تھا اس کے بعد یہ جو ہیں میں نے اس کان فلا رہا ہے اس کے اندر لیا ہے ٹو ٹیبل سپون آف ٹیبل سپون نمک ہے آف ٹیبل سپون نردونہ ہے آف ٹیبل سپون بنا گھٹا زیرہ ہے آف ٹیبل سپون بلیک پیپر ہے اور چاٹ مسالہ ہے آف ٹیبل سپون اور اب یہ میں نے رکھا ہوا ہے آلو عبال کے اور ٹیماتر ہیں اور دنیاں ہیں اور پیاز ہے اور چنیں عبال کے ان کو میں نے مکس کروں گی ابھی مکس کرنا میں بتا رہی ہوں آپ کو یہ چنیں میں نے رات کو بھگو دیئے تھے اور صبح والے اور گھر کے تھی سی چنیں اور آلو اور سبز دنیاں اور ٹیماتر اور اس میں میں نے وائٹ پیاز استعمال کی ہے کیونکہ وہ کڑوا نہیں ہوتا اور جو کڑوا پیاز ہو وہ لازمی چاٹ میں آپ نمک سے دو ہو لیں اس کے بعد میں ٹکیاں جو ہیں آلو کی اس کے اندر ٹکی ڈال لیں تھوڑے سے آلو میں نے اس کے اندر استعمال کی ہیں آلو اس کی لوکنگ میں بھی اور ٹیس میں بھی زیادہ اچھے لگیں گے اور اب یہ جو ٹکیاں ہیں یہ چاٹ کے اندر ہم نے ڈال لیں ہیں پکوڑے نہیں ڈال لیں بے شک آپ سات پکوڑے لیں یہ بھی میں سات پکیاں رکھ رہی ہوں موسیقی 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 ابھی ساتھ میں تھوڑی پاپڑی بھی ڈال رہی ہوں اور کچھ چنیں جو ہیں میں نے آلو چنیں جو ہیں وہ بچائے ہوئے تھے وہ اوپر ڈال دیں ریکوریشن کے لئے ہم ساتھ ہی تھوڑی پاپڑی اس کے اندر ڈالیں گے اور ٹکیاں رکھیں ہیں اور ساتھ اگر آپ اور ڈالنا چاہیں ساتھ پکوڑے لینا چاہیں تو وہ بھی ساتھ چاٹ کے اندر لے لیں کیونکہ بچائے ہمارے کچھ لپکوڑے ساتھ لیتے ہیں اور جتنا آپ میٹھا ڈالنا چاہیں اس کے اوپر مرچیں جو ہیں کھٹی مٹھی چٹنی ایملی کی میں نے بنائی ہوئی ہے وہ جو اوپر ڈال رہی ہوں اور اوپر تھوڑا مسالہ جو ہے چاڑ مسالہ تقریبا آفٹیبل سپون جو ہے اس کے بعد جو گرین چٹنی جو ہے وہ بھی آپ ابھی میں نے تقریبا آفٹیبلی کی چٹنی ڈال رہی ہوں اور چاڑ مسالہ جو ہے اوپر ڈالا ہے میں نے کم کم ڈالا ہے آپ لوگ بے شک اس میں زیادہ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو مرچیں ڈالنا چاہتے ہیں سپیسی بنانا چاہتے ہیں تو ڈال لیں اور بنا لیں یہ یوگرٹ ہے جو میں نے بالکل پلین یوگرٹ جو ہے آپ بالکل رکھا ہوا ہے کوئی مسالہ اٹھ نہیں کیا جتنا آپ ڈالنا چاہیں وہ ڈال کے آپ مکس کر لیں یہ امبلی کی چٹنی ہے جو میں اوپر دوسری دفعہ پر ڈال رہی ہوں تاکہ مکس ایک سائیڈ سے آپ چاہت ڈالیں اور تمام چٹنیاں اور مسالے جو ہیں وہ اوپر آپ کو برابر پلیٹ میں ملیں ایک سائیڈ سے جو بھی بندہ ڈالیں اب میں نے اس کو ڈی شوٹ کیا ہے اور بہت ہی بہت درین طریقے سے اس کو بنایا ہے مجھے امید ہے آپ لوگ ضرور اس کو لائک کریں گے اگر آپ اس کو لائک کریں تو ضرور سبسکرائب کریں شیئر کریں اپنے دوستوں میں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں جو بلکل فری ہے بہت سی دعویوں کے ساتھ اللہ کریں آپ لوگوں کا رمضان بہت اچھا گزریں اپنی تمام تاریباتوں کے ساتھ امین سو مامین مجھے اجازت دیں اللہ حافظ 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 موسیقی